اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ یوسف آیت نمبر 57 کے بعد یہ ایت رکو ہے و جاء اخوت یوسف اور آئے بھائی یوسف علیہ السلام کے فدخلو پھر وہ سب داخل ہوئے علیہ ان پر فعرفا ہم وہم لہو منکرون پھر انہوں نے ایک سنگلر کے لئے آ رہا ہے یعنی کہ یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا ان سب کو وہم اور وہ سب لہو ان کے لئے منکرون یعنی کہ نہیں پہچاننے والے ولما جہازہم بجہازہم اور جب بھی ان سب نے تیار کر لیا ان سب کا سامان ابھی جہازہ کا مطلب ہوتا ہے تیار کرنا اور جہازی یہ سامان ہے اور جب بھی ان سب نے تیار کر لیا ان سب کے سامان کو قالا انہوں نے کہا قالا اتونی انہوں نے کہا لے آؤ میرے پاس تمہارے بھائی کو تمہارے باپ سے اب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا کہ ایک بھائی جو گھر میں رہ گیا بنیامین جو ان کا سگا بھائی تھا ایک ہی ماں جایا یعنی ایک ہی ماں سے تو ان کو بھی لکھ رہا ہوں تو ان کی مہمان نوازی بھی کری اپنے دس بھائیوں کی اور دس بھائیوں سے کہا کہ ان کے جو سگے جو ماں جائے یعنی کہ ایک ہی ماں سے جو بھائی تھے بنیامین ان کو بھی لے کر آؤ فَإِلَّمْ تَعَتُونِ پھر اگر نہیں تم سب لے آئے میرے پاس بھی ہی اس کو یعنی بنیامین کو فَلَا كَيْلَ لَكُمْ إِنْدِ پھر نہیں ناب تمہارے لیے میرے پاس یعنی جو یہ قید کا فیمن کا معاملت اور یہاں پر اناج نہیں تھا تو یوسف علیہ السلام کے پاس اناج تھا تو وہ سب لینے آ رہے تھے تو انہوں نے کہا میرے بھائی کو لے کر آؤ گئے یعنی ان کو بتائیں نہیں کہ میرے بھائی ہے لیکن انہوں نے یعنی بنیامین کو اگر تم لے کر آؤ گئے تو اگر نہیں لائے تو تم کو ناپ نہیں ملے گا یعنی کہ اناج نہیں ملے گا وَلَا تَقْرَبُونِ اور نہیں تم سب قرب یعنی قریب آنا نہیں میرے پاس پولو ان سب نے کہا سَنُرَا وِدُوا انہو آباہو وَإِنَّ لَا آفَعِلُون ان سب نے کہا ان قریب ہم خواہش کریں گے یعنی کہ ہم فسلائیں گے اس سے یعنی ان کے اس بات سے اباہو ان کے باپ کو وَإِنَّ لَا فَعِلُون اور بے شک ہم البتہ کرنے والے ہیں وہ دس بھائیوں نے کہا کہ ہم ان کو یہ جو بولے ہے کہ اناج لے کر آنا تو بھائی کو لے کر آنا تو ہم لے کر آئیں گے وَقَالَ لِفِتْ يَعْنِهِ جَعْلُوا بِدَعَاتَهُم اور کہا ان کے خدمتگار سے کہ تم سب رکھ لو یہاں پر جال کا مطلب ہوتا رکھ لو ان سب کی پونجیوں کو یعنی جو انہوں نے پیسے لائے ہیں فِی رِحَالِهِم ان کے بوریوں میں ابھی وہ پیسے ہیں جو انہوں نے اناج کے لیے لائے تھے لَعَلْ لَهُمْ تَاكِبُو سَبْ وہ سب عرف یعنی پیچھان لے ہا اس کو اِذَن قَلَبُو جَبْ وہ پلٹے الَا اَحْلِهِمْ ان کے گھر کی طرف لَعَلْ لَهُمْ تَاكِبُو سَبْ یَرْجِعُونَ یعنی وہ سب لوٹ آئے فَلَمَّا پھر جَبْ بِرَجَعُو وہ سب لوٹے الَا اَبِهِمْ ان سب کی باپ کی طرف قَالُو ان سب نے کہا یا ابنا اے ہمارے اببا مونعہ منا کر دیا گیا مِنَّا ہم سے قَلُو یعنی ناب کو فَأَرْسِلْ مَعَنَا پھر بھیج دو ہمارے ساتھ اَخَانَا ہمارے بھائی کو یعنی بن یامین کو نَقْتَلْ هَمْ نَابْ لے آئے وَإِنَّا وَبَيْشَقْ هَمْ لَهُ ان کے لیے لَحَافِظُنْ البتہ حفاظت کرنے والے قَالَ انہوں نے کہا یعنی یاقوب علیہ السلام نے فرمایا حَلْ آمَنُوكُمْ کیا دیکھیں یہ میں کے لیے آرہی دو بارہ ایک علف ممنون آرہا ہے ایک علف میں کے لیے آرہا ہے کیا میں امن یعنی ایمان لے آؤں یعنی کہ میں بھروسہ کرو تم سب پر علیہی اس پر اس کے بارے میں یعنی کہ بن یامین کے معاملے میں اللہ کہ اگر کما جیسے کہ امن تکم جیسے کہ میں نے بھروسہ کیا تھا تم سب پر اللہ اخیہ اس کے بھائی پر من قبل اس سے پہلے فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظٌ پھر اللہ بہتر بہتر خیر ہے یعنی بہتر حفاظت کرنے والا وَهُوَا رَحْمَ الرَّوَحِمِينَ اور وہ بڑا رحم فرمانے والا رحم تمام رحم کرنے والوں میں وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَعَهُمْ پھر جب بھی ان سب نے فتح کیا فتح یعنی کہ کھولا مَتَعَهُمْ ان سب کی سامان کو وَجَدُوا ان سب نے پایا بِدَعَاتَهُمْ بِدَعَاتَهُمْ یعنی کہ ان کی پونجیاں یعنی ان کے جو پیسے وہ لے کے گئے تھے رُدَّتْ إِلَيْهِمْ لوٹا دیئے گئے ہیں ان سب کی طرف قولو ان سب نے کہا یَا أَبَنَا اے ہمارے باپ مَا نَبْغِي نَهِ کیا سوری کیا ہم چاہتے ہیں حَذِهِ بِدَعَاتَهُمْ بِدَعَاتَهُمْ بِدَعَاتُنَا حَذِهِ بِدَعَاتُنَا یہ ہماری پونجیاں یعنی ہمارے پیسے رُدَّتْ لَوْتَا دی گئی ہے الَيْنَا ہماری طرف وَنَمِيرُ اور ہم غلّہ لائیں یعنی کہ اناج لے کر آئیں اَحْلَنَا ہمارے اہل کے لئے وَنَحْفَذُو خَانَا ہمارے بھائی کی وَنَزْدَادُ اور ہم زیادہ لائیں گے قَيْلَ بَعِيرُ یعنی ناپ ایک اونٹ کا یعنی ان کو لے کر جائیں گے تو ایک اونٹ ناپ ایکسٹرا ہم کو ملے گا یعنی کہ ایک اونٹ کے جو بوجھ ایک اونٹ کے اوپر جتنا بوجھ آتا ہے اتنا ہم کو اور اناج ملے گا اگر ہم بِنِی آمِن کو ساتھ لے جائیں گے ذَلِقَ وَقَيْلُ يَسِد وہ ناپ آسان یعنی اور یہاں تو مطلب بہت مشکل سے اناج مل رہا ہے یہ بہت آسانی سے ہمارے بھائی کو لے کر جائیں گے تو ہم کو پورا ایک اونٹ اناس زیادہ ملے گا قَالَ انہوں نے فرمایا یعنی کہ یعنی کہ یعنی کہ یعنی کہ یعنی 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 علیہ السلام نے فرمایا لَنْ اُرْسِلَهُ مَعَاكُم یعنی کہ تم قسم کھا کے بولو کہ تم اس کو سلامت لاؤگے لَتَعَتُنَّنِ کہ تم لے آوگے علام کے پر زبر نون مشدد ضرور بضرور تم سب لے آوگے نہیں میرے پاس بھی اس کو اللہ مگر یعنی کہ ایکسیب ایوحا تبکم کہ وہ گھیر لیا جائے تم سے یعنی اگر کسی ایسی کنڈیشن میں کہ وہ گھیری لیا جائے تو وہ الگ بات ہے ورنہ تم اس کو میرے پاس صحیح سلامت لے کے ہوگے فَلَمَّا پھر جب بھی آتوہا ان سب نے دیا ان کو موسقہم ان سب کا وعدہ قول انہوں نے کہا قول اللہ قول اللہ علا ما نقول وکیل کہا اللہ اس پر جو اس پر اس پر جو ہم کہہ رہے ہیں وکیل ہے یعنی کارساز ہے وقولا یا بنیا اور انہوں نے کہا اے میرے بیٹو لا تدخلو ممباب واحد یعنی نہیں نہیں تم سب داخل ہونا ایک ہی دروازے سے کیونکہ دس بھائی ایک ساتھ میں جاتے تھے تو وہ اپیر ہوتے تھے اور اگدم واضح ہو جاتا تھا کہ یہ پوری ان کی فاملی آئی ہے تو یاقوب صلی اللہ نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ ایک ہی دروازے سے مجھ جانا الگ الگ دروازے سے اناج لینے جانا تو تم پہچاننے میں شاید نہیں آؤ اس کے لئے تو ودخلو اور تم سب داخل ہو جاؤ ممباب متفرقت یعنی تم سب داخل ہو جاؤ دروازوں سے جدہ جدہ متفرقا جدہ جدہ وما اور نہیں اغنی کام آئی انکم تم سے من اللہ اللہ سے من شین کچھ بھی یعنی یہ حالکہ ان کے ایک تدبیر تھی اللہ نے ان کے اللہ نے ہی ان کو یہ سجایا تھا اور یہ بھی دکھانا تھا کہ ہر چیز جو انسان پلان کرتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے کبھی کبھی کوشش کرنا چاہیے چاہے وہ سکسس ہو یا نہ ہو ان الحکمو الاللہ نہیں حکمو آگے اللہ آ رہے تو یہ نہیں مجھا رہے نہیں حکمو مگر اللہ ہی کے لئے علیہی توقل دو اسی پر تاپشتو میں میں نے بھروسہ توقل کیا یعنی بھروسہ کیا وَاللہی فَلْ یا توقل قلل متوقلون پھر اسی پر ف اور پھر لام کے پہ جزم چاہیے کہ وہ توقل کرے یعنی بھروسہ کرے بھروسہ کرنے والے وَلَمَّا دَخَلُ اور جب بھی وہ سب داخل ہوئے مِنْ حَيْسُ جہاں کہیں سے آمَرَ اس نے حکم دیا تھا یعنی یاقوب علیہ السلام نے حکم دیا تھا ان سب کو ابوہم ان سب کے باپ نے مَا کَانَا نہیں تھا یغنی کی کام آئی انہم ان سے من اللہ اللہ کے طرف سے من شین کچھ بھی یعنی یہ ایک تدبیر تھی لیکن وہ کام وہ مطلب ووک آؤٹ وہ چلی نہیں اِلَّا مَگَرْ حَاجَتًا فِي نَفْسِ یَاقُوبَ وَقَزَاهَا اور یہ بس ایک حاجت تھی ان کے دل میں یعقوب علیہ السلام کے دل میں اور پورا کیا اس کو وَإِنَّهُ بے شک وہ البتہ علم والے اس کے لئے جو ہم نے سکھایا ان کو ولیکن اور لیکن اکثر ناسی لَا يَعْلَمُونَ لیکن اکثر لوگ نہیں وہ سب علم رکھتے صدق اللہ العظیم وصدق رسول نبیل کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم